میچ فکسنگ کے الزام میں چین میں کورین فوٹبالر گرفتار چین کی وزارت خارجانے کرپشن اور میچ فکسنگ کے الزام میں جنوبی کورین فوٹبالر سنجون ہو کی گرفتاری کی تصدیق کر دی چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چائنیز لیگ میں حصہ لینے والے 31 سالہ جنوبی کورین فوٹبالر سنجون ہو اس وقت چینی پولیس کی تحویل میں ہیں انہیں شنگھائی ائرپورٹ سے تحویل میں لیا گیا تھا جنوبی کورین وزارت خارجانے اپنے پلیئر کی گرفتاری پر مزید کچھ نہیں کہا تاہم انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی ترجی سنجون ہو کو کانسلر سپورٹ دلوانا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سنجون ہو کی گرفتاری کی خبریں چائنیز فوٹبال میں کرپشن اور میچ فکسنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد منظر عام پر آئیں جنوبی کوریا کے سفارت کار جلد ہی گرفتار فوٹبالر سے ملاقات کر کے معاملے کی نویت سے متعلق معلومات لیں گے جنوبی کورین فوٹبالر سنجون ہو دو ہزار اکیس میں چین کے صوبے شینڈونگ منتقل ہوئے تھے جہاں انہوں نے بطور میڈ فیلڈر کھیلنا شروع کیا تھا جبکہ وہ اپنے ملک جنوبی کوریا کے لیے بیس بین القوامی میچوں سمیت گزشتہ سال فوٹبال ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے چکے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران چینی حکام کی جانب سے جنوبی کورین فوٹبالر کے علاوہ فوٹبال اسوسییشن کے چار عہدداروں کو بھی بے زابطگیوں کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے جبکہ چینی فوٹبال اسوسییشن کے صدر کو بھی قواعد و زوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا دوسری جانب جنوبی کورین فوٹبال میں بھی میچ فکسنگ کی خبروں پر گزشتہ مہینے فوٹبال اسوسییشن کے پورے اگزیکٹیو بورڈ کو ہٹا دیا گیا تھا جبکہ سو سے زائد افراد پر میچ فکسنگ اور دیگر الزامات میں پابندیاں آئد کی گئیں تھیں